بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھ میں لائک اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دی رہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس طرح سے نیک کٹنگ کیا ہے اور کپڑے کے اوپر اس طرح سے پریس کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میں کٹنگ کر رہی ہوں یہ بیک نیک ہے اور فرنٹ نیک بھی دونوں اکٹھے ہی میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اپنا جو برینڈڈ نیک ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں یعنی کہ فرنٹ پر اس کی پٹیاں آئیں گی اور بیک پر جو ہے اس طرح سے جو ہمارے برینڈ میں جو کپڑے ہوتے ہیں برینڈڈ کپڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو اس طرح سے نیک بنے ہوتے ہیں یا اگر آپ کو بیک نیک کٹنگ کرنے میں مشکل آتی ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ گرم پرچیس پر جو ہے وہ نیک کٹنگ کر کے اور اس کو جو ہے کپڑے پر پیسٹ کر کے تو اس طرح سے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ بھی یہ بھی اس طرح سے بھی نیک بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو برینڈ نیک چاہیے اور پیچھے سے بھی آپ چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے بگرم لگائیں اور اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نیک بن جائے تو اس طرح سے بھی ایک نئی لک آ جائے گی تو اس کو میں نے جو ہے کٹنگ کیا تھا سکس پر اور اس کے نیچے سے بھی کٹ بنائے تھا تو اگر آپ کو میری یہ گلہ جو ہے وہ چاہیے کٹنگ کیا ہوا تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ ہم یہ والا گلا جو ہے کس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اب میں اپنی جو پٹیاں ہیں یہ ایک انچ چوڑی ہے اور لمبائی جو ہے اس کی ایک پٹی چھوٹی ہے دس انچ کی باقی جو دوسری پٹی ہے وہ ہمیری ایک انچ چوڑائی ہے اور لمبائی اس کی تیرہ انچ ہے تو اس طرح سے میں نے اس طرح سے پہلے اس کو پانی لگایا ہے اور اس کو اب میں پریس کر رہی ہوں اس طرح گلائی میں تو یہ گلائی شیپ میں بہت پیاری سی اس طرح سے پٹیاں منج ہیں گی ہماری تو اب اس کو لگانا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اور کیسے لگانا ہے تو سب سے پہلے ہم مشین پر چلتے ہیں اور اس کو کپڑے پر اس طرح سے رکھیں گے پریس کریں گے تو پریس کرنے کے بعد اس کو باہر کی طرف جو ہے وہ ایک ہاف انچ پر یعنی کہ ایک پاؤں ہمارا جو پٹ ہوتا ہے اس کے برابر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سلائی لگاتے آئیں گے تاکہ ہمارا جو اندر فولڈنگ والا کپڑا ہے وہ اندر سٹیچ ہو جائے اتنا آپ نے کپڑا چھوڑنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اندر کی طرف جب ہم سٹیچ کرتے ہیں تو اندر کی طرف تھوڑا سا کپڑا مزید جو ہے وہ بچ جائے تو اس طرح سے تو اوپر سے میں نے اس لئے رکھا تھا یہ بھی میں آپ کے ساتھ بہت جلد ویڈیو شیئر کروں گی کہ یہ آپ نے کس طرح سے کٹنگ کرنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے آپ نے شرٹ لینی ہے شرٹ کا فرنٹ ہونا چاہیے اور اپنے گلے کا بھی فرنٹ دونوں کو رکھیں سینٹر سے اس طرح سے ہم سٹیچ لگا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہماری وی کٹنگ ہے اس کو آپ نے سٹارٹ سے شروع کرنا ہے اور اس کو ڈبل سٹیچ کرنا ہے اور دوسری طرف لے آنا ہے دوسری طرف آپ نے اسی طرح صرف وی کو سٹیچ کرنا ہے اس وی کو سٹیچ کرنے کے بعد دوبارہ اندر کی یعنی کہ جہاں پر ہمارا سینٹر ہے وہاں سے آپ اس کو نکال لیں اپنی سوئی کو تو آپ نے اب اپنا جو کلہ ہے اس کو اس طرح سے اوپر رکھنا ہے اور شرٹ کے اوپر تقریباً ہاف انچ ایک انچ سوری ایک انچ اوپر سے آپ نے پٹی رکھنا ہے اور اس کو سٹارٹ کرنا ہے لگانا اس کے اوپر سے کنارے کنارے پر سلائل لگاتے آنا ہے جہاں پر ہماری وی شیپ ہے جہاں پر ہم نے سٹیچ کیا ہے برم گئے اس کو ایک طرف کر دینا ہے اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ سٹیچ کرنا ہے اور سینٹر تک لے کر آنا ہے پٹی کا سینٹر اور شرٹ کا سینٹر دونوں ایک ہی جیسے ہونے جائیں دونوں کا درمیان ایک ہی طرح کا ہو نیچے سے آپ فولڈنگ کرنا چاہتے ہیں فولڈنگ کر لیں اور دوسری طرف لیں دوسری طرف یہاں پر میں اپنی لیس لگاؤں گی بلکل میچنگ کی ہے اور یہ آپ کو اس لیے بھی تھوڑی مشکل ہوگی دیکھنے میں کیونکہ یہ بلکل میچنگ کی ہے اور کپڑا بھی ہمارا بلکل ڈرارک اورنج کلر ہے اور اورنج کلر کی ہی لیس ہے اس کو نیچے رکھوں گی اس کے اوپر بلکل کنارے کنارے پر صفائی سے بہت زیادہ اس کو جو ہے سٹیچ کرتی ہوں گی تو اگر آپ کے پاس کوئی نوکدار چیز ہے تو اس سے آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں اس طرح سے اور سلائی کرتے ہیں بگنرز جو ہے وہ مشکل سے ان کو سٹیچ ہوگی تو اگر آپ بگنرز ہیں اور تو اس کے نیچے سے آپ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں پہلے سے لگا لیں اور اس کو اندر کی طرح فولڈ کر لیں اور اس اوپر سے سلائی لگاتے جائیں تو اگر آپ بگنر نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے سلائی لگا سکتے ہیں اب میں دوسری پٹی بھی اسی طرح رکھوں گی ایک انچ اوپر سے سٹارٹ کروں گی تو جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری پٹی یہ صحیح نہیں لگتی تو اس لیے صحیح نہیں لگتی کہ آپ نے جو ویش کٹ ہے اس کے بلکل ساتھ سے آسانی ہو جائے گی اور گلہ مزید جو ہے وہ اچھا بنے گا اور اس کی لک بھی اسی طرح ہی اچھی آتی ہے اگر آپ اس کو ایک انچ اوپر سے سٹارٹ کریں گے اسی طرح شرٹ کا سینٹر اور پٹی کا سینٹر بلائیں گے اور نیچے سے فولڈنگ کریں گے اس طرح سے اس کے کنارے تھوڑے سے کٹ کر دیں اور اندر کی طرح فولڈ کر دیں دونوں کا سینٹر ایک ہی ہونا چاہیے شرٹ کا سینٹر بھی اور پٹی کا سینٹر بھی جب ہم ایک کریں گے تو ہماری جو پٹی ہے وہ بہت ہی اچھے سے ہو جائے گی اس کو آپ دوسری طرف موڑ لیں گے موڑنے کے بعد نیچے سے بلکل کپڑا جو ہے وہ صحیح کر لیں تاکہ یہاں پر جو ہے بل نہ آئے چونٹ نہ آئے تو اس طرح سے ہماری جو پٹی ہے وہ اوپر کی طرف اٹھی اٹھی جو ہے وہ نہیں نظر آئے گی جب ہم کپڑا صحیح کریں گے اور پٹی بھی صحیح کریں گے تو وہ بلکل بیٹ جائے گی اس کے بعد ہم میں یہاں پر بھی لیس رکھوں گی اور بلکل کنارے پر اس کی سلائی لگاتی ہوں گی تو یہ بہت اچھی سی جو ہے وہ سلائی ہو جائے گی نیچے سے جو ہے میں اس کی پٹی کے نیچے سے اس کی لیس رکھوں گی اور بہت صفائی کے ساتھ اس کو بنانی ہے کنارے کنارے سے اس کی سلائی لگانی ہے لیس اندر کی طرف جانی چاہیے باہر نکلی ہوئی نہیں ہو اور اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس طرح ہاتھ سے کوئی بھی نوکتار چیز لے لیں جیسے کہ میں نے یہاں پر چھوٹی سیزر لے لی ہے تو اس کی مدد سے اب میں لیس بھی کور کر رہی ہوں ایک ہاتھ سے اور اسی ہاتھ سے جو پٹی ہے وہ بلکل اکٹھی ہو کے اوپر نہیں آتی اور لیس ہماری بھی بہت اچھے سے جو ہے وہ بیٹ جائے گی اور لیس ہماری اندر بھی اندر کی طرف سلائی ہو جائے گی اوپر سے جو ہے پٹی اوپر رکھتے آئیں گے اور اس کے بھی کنارے کنارے سے اس طرح سے سلائی لگائیں گے اور اوپر تک لے کر آئیں گے یہ نہیں آپ نے کرنا کہ جہاں پر بھی وہاں پر لگائیں نہیں آپ نے اوپر تک آنا ہے اور لیس کو بھی اوپر تک ہی لے کر آنا ہے اب اس کو ہم سیدھا کریں گے اور گلے کے اوپر سے اس طرح سے سلائی کر دیں گے جہاں پر میری وی ہے تو وہاں پر میں جو ہے ڈبل سٹیچ کر لوں گی اس کو کٹ کریں گی ہاف انچ کپڑا رکھتے ہوئے اس کو کٹ لگا لوں گی کٹ لگاتے ہوئے یہ احتیاط کہا کریں کہ جو ہماری سلائی ہے وہ بلکل نہ کھلے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی میں اپنی جو ہے کٹ لگاتے ہیں تو ہماری جو سلائی ہے وہاں پر بھی ہمارا کٹ آ جاتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں گے اب اس کو سیدھا کر لیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارا جو فرنٹ نیک ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم بیک نیک جو ہے وہ لگائیں گے تو بیک نیک کے لیے بیک آپ نے کپڑا رکھنا ہے وہ بھی آپ نے جو ہے سیدھا رکھنا ہے اور نیک جو ہے گلہ جو ہم نے بیک کا کٹنگ کیا ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے سیدھا رکھیں گے اور الڈی سائیڈ جو ہے اوپر کی طرف آئے گی سینٹر سے آپ نے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد جو ہے موڑ لینا ہے اور موڑنے کے بعد بلکل گلائی میں اس طرح سے سلائی کر لینی ہے اب میں دوسری طرف سلائی کروں گی تو یہ ہمارا جو بیک نیک ہے بہت آسانی کے ساتھ اس طرح سے ریڈی ہو جاتا ہے جو آپ نے اگلا سٹیپ ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے کہ کس طرح سے ہم دونوں کو جوائنٹ کریں گے تو جو نیو سیکھنے والی بچیاں ہیں اگر وہ اس پوائنٹ کو دیکھ لیں گی تو ان کے لیے جو ہے نا وہ بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اس طرح سے بہت سے گلے آج کل بن رہی ہیں اور آسانی ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم جو ہے بیک جو ہے گلہ بھی بنا سکتے ہیں اوریپ پٹی میں تو اگر آپ اوریپ پٹی اس طرح سے کٹنگ کریں گے تو وہ ہم اوپر سے شولڈر پہلے جوائنٹ کریں گے اور اگر ہم اس طرح سے بنائیں گے تو پہلے ہم اس گلے کو بنائیں گے اس کے بعد ہم شولڈر جو ہے جوائنٹ کریں گے تو یہ میں نے جو ہے ایک شولڈر جو ہے وہ اس طرح سے سلائی کر لیا تھا اب میں دوسرا آپ کو کروکت کھاتی ہوں دوسرا اس طرح سے لینا ہے جو ہمارا بیک ہے اس کے درمیان میں آپ نے فرنٹ کا گلہ اس طرح سے رکھنا ہے اور اوپر سے جو ہے اس کا گلہ بکرم والا گلہ اس کو اوپر سے اس طرح سے رکھ دینا ہے اور بالکل کنارے پر رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا کنارے کی جگہ تھوڑی سی جگہ بچ ہے تو وہ جو ہے آپ کی بہت بوری لگے گی تو اس طرح سے ڈبل سٹیچ یہاں پر کر لیں اور اینڈ تک لے کر آئے اینڈ کو بھی آپ نے ڈبل سٹیچ کرنا ہے کپڑے کو آپ برابر رکھیں گی تو ہی آپ کے اوپر کی جو شیپ ہے یعنی کہ گلے کھتیرہ جو ہے دونوں جوائنٹ جب ہوں گے تو بہت اچھا لگے گا اب میں آپ کو اس کو جو ہے سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے کہ یہ سیدھا ہو کے کس طرح سے لگتا ہے تو فائنل لک آپ کی میں آپ کے سامنے کرتی ہوں تو یہ ہمارا سیدھا ہو گیا ہے اس کو اب میں نیچے سے ترپائی کر لوں گی یہ دیکھیں کہ ملزے کا بنا ہے ماشاءاللہ تو اس طرح سے بہت ہی خوبصورت سا بنا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہمارا جو بیک ہے اور فرنٹ ہے فرنٹ کا ہمارا اس طرح سے گلہ تیار ہو گیا اس کے اوپس میں بٹن لگوں گی اور یہ میری نیچے سے چاک نامن پائپنگ کی پہلے لیس لگائی اس کے بعد میں پائپنگ کروں گی تو اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی تو پھر کسی ٹائم میں اس کی ویڈیو بناؤں گی تو فائنل لک میں آپ کے سامنے دیکھیں یہ اس طرح سے میں اس کے اوپر بٹن لگاؤں گی بازو کے اوپر میں شیٹر لیس لگائی تھی تو یہ تھی میرے فائنل لک ریس کی اور امید کرتی ہوں کہ میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے ریس بھی پسند آیا ہوگا مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ